دوستو ایشیا کپ کو لے کر اب ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان کی دورہ ایشیا کپ کے شپٹنگ میں اڑنگا ڈال دیا گیا ہے جس کے بعد اس خبر پر ابھی پھلال کلے روک لگا دی گئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایشیا کپ پاکستان سے شپٹ ہو کر شرلنگ کم ہوگا تو اب ایشیا کپ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو مل اس لیے انتق بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے ایشیا کپ کی ہوسٹنگ کا ذمہ اس بار ایسیسی نے پاکستان کو دیا تھا جس کے بعد بھارت نے ویلوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا تو بھارت پاکستان میں ایشیا کپ کھیلے نہیں جائے گا جس کا کارن شکیورٹی کو بتایا گیا تھا جس کے سمرتن میں بانگلہ دیش اور شری لنکا نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی پاکستان میں ایشیا کپ کھیلے نہیں جائیں گے ایسی سٹی میں نظم سیٹی جو کی پاکستان کرکٹ ایشوشییشن کے چیئر پرسن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت ایشیا کپ میں کھیلے نہیں آتا ہے تو پھر ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے بھارت میں جائیں گے جس کے بعد پاکستان کو درگینار کرتے ہوئے سارے کرکٹ بورڈ نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ تو بھارت میں ہوگا اور ہم وہاں چلے جائیں گے پاکستان کا آنا یا نہ آنا پاکستان کر اس کے بعد جھکتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا تھا کہ بھارت چاہے تو پاکستان سے ٹورنمنٹ کو ہائیبریڈ موڈل پر کروا سکتا ہے آپ کو بتا دے ہائیبریڈ موڈل کے تحت اگر ایشیا کپ ہوتا ہے تو پاکستان اور باقی ٹیمیں اپنا سارا مقابلہ پاکستان میں کھلیں گے وہیں بھارت اپنا مقابلہ یو اے ای میں جا کر کھلے گا ایسے میں کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایشیا کپ اب پاکستان سے شپٹوں کا شریلنکہ چلا گیا ہے اور اب ایشیا کپ کا نیام ہوسٹ شریلنکہ ہوگا مگر آج خبر آ رہی ہے جس کے مطابق ایک بار پھر سے پاکستان نے ایشیا کپ کے شپٹنگ میں ارنگہ ڈالتی ہوئے کہا ہے کہ ہم شریلنکہ میں ایشیا کپ ہونے کے سمرتین میں نہیں ہیں اور ہم ایک بار پھر سے بھارت کو ہائیبریڈ موڈل پر ایشیا کپ کھلنے کو آفر دیتے ہیں اور اگر بھارت اس موڈل کو نہیں مانے گی تو یہ مانن کے چلیے کہ ایشیا کپ نہیں کھل جائے گا جس کے بعد ایک بار پھر سے ایشیا کپ کی گین بی سی سی آئی کے پالے میں آگئی ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بی سی سی آئی ایشیا کپ ہائیبریڈ کے موڈل پر کھلنے کے لیے راجی ہوتی ہے یا نہیں اور اگر بھارت اس موڈل پر کھلنے کے لیے ہائیبریڈ موڈل پر راجی ہو جاتی ہے تو وشو اسنی سوتروں سے آری خبروں کے مطابق ایشیا کپ میں بھارت پاکستان پندر آگست کے اس پاس ایک دوسرے سے بھردہ نظر آئیں گے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بھارت ہائیبریڈ موڈل پر کھلنے کو راجی ہوتی ہے یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو ایشیا کپ پاکستان کے شرطوں پر ہائیبریڈ موڈل پر کھلنا چاہیے یا نہیں اب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں وائی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنے بات